موسیقی یورپ چائنہ اور رشیہ ایران کے ساتھ بزنس کرتے رہیں گے امریکی پابندیوں کو بے اثر کرنے کے لیے نیا میکنزم بنائیں گے تیل کی قیمتیں چار مہینے کی سب سے اونچی ستح پر پہنچ گئیں ساؤدی عرب اور رشیہ نے پیداوار بڑھانے سے انکار کر دیا ٹریڈ وار اور امریکہ کی برتی تنہائی کے بیچ یوہین جینرل اسمبلی کا تحتر وان سیشن شروع ہو گیا ادلیب کے ملٹنس نے رشیہ ترکی سمجھوتے پر عمل سے انکار کر دیا امریکہ نے کہا سیریا کو اس 300 سسٹم دینا رشیہ کی غلطی ہے ایران میں احواز حملے کے سلسلے میں بائیز گرفتار حسن روحانی نکاز ذمہ داروں کو موت توڑ جواب دیں گے القدس کو اسرائیلیوں کے حوالے نہیں کیا جا سکتا نیو یورک میں تیبردوان کا خطاب غازہ میں ایک اور فلسطینی جان بہار سپریم کورٹ نے کہا سیاست کو مجرموں سے پاک کرنے کے لیے پارلیمنٹ قدم اٹھائے رافل ڈیل پر تقرار تیز موڈی نے کہا کانگرس کیچر اچھالنے میں لگی ہے ترقی پر بحث میں دلچسپی نہیں راہل نے چوری کا الزام دور آیا ہیڈلائن سا آپ نے دیکھی اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں یورپی یونین نے امریکی پابندیوں کو نظر انداز کرنے کے لیے ایران کے ساتھ بزنس کا ایک نیا میکینزم بنانے کا فیصلہ کیا ہے یہ امریکہ کے لیے ایک زبردست دھکا ہے جس نے ایران کے خلاف سخت پابندیاں لگائی ہیں نئے فیصلے کے تحت یورپی یونین رقم کی ادائیگی کا ایک نیا چینل بنائے گی تاکہ ایران کے ساتھ تیل اور دوسرے تجارتی معاملات کو بچایا جا سکے یورپی یونین کی خاجہ پولسچی فیڈریکا موگیرینی نے یہ بات بتائی امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے میہ کے مہینے میں دوہزار پندرہ کی ایران نیوکلی ڈیل سے باہر نکلنے کا اعلان کیا تھا اور ایران کے خلاف پھر سے پابندیاں لگا دی تھی فیڈریکا موگیرینی نے برطانیہ فرانس جرمنی رشیہ اور ایران کے وزیروں کی ایک میٹنگ کے بعد یہ اعلان کیا فورین منسٹرز کی یہ میٹنگ نیو یورک میں جنرل اسمبلی کے موقع پر ہوئی فیڈریکا موگیرینی نے بند کمرے کی میٹنگ کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اس فیصلے کا یہ مطلب ہے کہ یورپی یونین کے رکن ملک عملا ایک قانونی ادارہ بنائیں گے جس کے ذریعے ایران کے ساتھ جائز مالی لیندین کیا جائے گا اور اس کے ذریعے ایرانی کمپنی اور یورپی یونین کے قانون کے مطابق تجارت کر سکیں گی یورپی یونین نے رشیہ اور چائنہ کے ساتھ ایک بیان جاری کرتے ہوئے یہ بات بتا اس بیان کے مطابق نیوکلی ڈیل پر دستخط کرنے والے چھے ملکوں نے وعدہ کیا کہ وہ تعمیری ماحول میں اور اچھے جذبے کے ساتھ نیوکلی ڈیل پر عمل کریں گے فیڈریکا موگرین نے کہا کہ جلد ہی ٹیکنیکل ایکسپورٹس کی ایک میٹنگ ہوگی جس میں اور تفصیلات تیہ کی جائیں گی اس بیان کے مطابق یورپی یونین اور دوسرے ملکوں نے اس بات کو مانا کہ ایران نیوکلی ڈیل کی شرطوں پر عمل کر رہا ہے ایران کے وزیر خاج اور جواز عریف سے ملاقات کرتے ہوئے فیڈریکا موگرین نے کہا کہ یورپی یونین جلد ہی اس مسئلے کا حل نکالے گی ایران کے صدر حسن روحانی نے دنیا سے کہا ہے کہ وہ امریکہ کی طرف سے عالمی سمجھوتن کی خلاف ورزی کے مسئلے پر اٹھ کھڑے ہوں حسن روحانی نے کہا کہ امریکہ درانے دھمکانے اور دخل اندازی کرنے کی پولیسیوں پر عمل کرتا ہے اور آزاد ملکوں کے مفادات کے خلاف کام کرتا ہے حسن روحانی نے نیو یورک میں یونین جنرل اسمبلی کے تیہت تروین سیشن کے موقع پر عالمی لیڈر سے ملاقاتیں کرتے ہوئے یہ بات کہی بولیویا کے صدر ایو موریل سے ملاقات کرتے ہوئے روحانی نے کہا کہ ایران اور بولیویا دونوں کو چاہیے کہ وہ امریکہ کے یک طرف فیصلوں اور دخل اندازیوں کی پولیسیوں کے خلاف مضاہمت کریں ایران نیوکلیڈیل سے یک طرف طور پر باہر نکلنے کے امریکہ کے فیصلے کا ذکر کرتے ہوئے روحانی نے کہا کہ دنیا کو امریکہ کے اس رویے کے خلاف مضبوطی سے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے حسن روحانی نے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ آئی ایم ایف کی مانیجنگ ڈیریکٹر اور 6% کرسٹین لگارڈی سے بھی ملاقات کی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ عالمی ادارے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے رکن ملکوں کے خلاف پابندیوں سے انہیں بچائیں حسن روحانی نے افغانستان کے چیف ایگزیکیٹر عبداللہ عبداللہ ترکی کی صدتہ بردوان اور کیوبا کے صدر سے بھی ملاقات کی ان ملاقاتوں کے دوران انہوں نے دہشتگردی کے موضوع پر بات کی اور ایران کے احواز شہر میں حالیہ دہشتگرد حملے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا کو دہشتگردی کے خلاف متحد ہو جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ خطے میں کئی دہشتگرد گروپ امریکہ کی پیداوار ہیں یا انہیں امریکہ کی مدد حاصل ہے عبداللہ عبداللہ سے ملاقات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دہشتگردی کے معاملے میں بعض ملک دوغلے پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں حسن روحانی سے ملاقات کرتے ہوئے ترکی کے سزدہ بردوان نے دہشتگردی کے خلاف آپسی تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا اردوان نے کہا کہ دنیا کو آج دہشتگردی کا نہیں بلکہ دہشتگرد حکومتوں کا سامنا ہے انہوں نے کہا کہ ترکی امریکی پابندیوں کے معاملے پر ایران کے ساتھ مل کر کام کرے گا ایران میں پچھلے ہفتہ کے دہشتگرد حملے کے سلسلے میں کم سے کم بائیس لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ایران کے احواز شہر میں ایک فوجی پریٹ کے دوران یہ حملہ کیا گیا تھا بندوق برداروں کی فائرنگ میں کم سے کم انتیس لوگ ہلاک ہوئے تھے جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں انیس سو اسٹی کے دہے کی ایران ایران جنگ کی سالگیرہ کے موقع پر ہر سال ایران میں ایسی فوجی پریٹس ہوتی ہیں ایران کی انٹیلیجنس وزارت نے ایک بیان میں کہا کہ ایک دہشتگرد تنظیم کے پانچ ارکان کو گرفتار کیا گیا ہے جس کے ساتھ ہی گرفتار کیے گئے لوگوں کی تعداد بائیس ہو گئی ہے بیان میں کہا گیا کہ اس حملے کے غیر ملکی سپانسر اور مدد کرنے والوں کی پہچان کر لی گئی ہے اور آنے والے وقت میں مزید معلومات دی جائیں ایرانی اہدداروں نے اس حملے کے لیے ایک عرب الہدی کی پسند گروپ پر انگلی اٹھائی ہے جس کے کئی انٹرنیشنل سپانسر ہیں حملے کے دوران چار بندوق برداروں کو ہلاک کر دیا گیا اسنا نیوز اجنسی نے بتایا کہ ایک گروپ الاحوازیہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے لیکن آئیسس کی طرف سے بھی ذمہ داری قبول کی گئی ہے گرفتار کی اگر لوگوں سے پوچھتاج کی جا رہی ہے ایران کے صدر حسن روحان نے کہا کہ اس حملے کا مطور جواب دیا جائے گا ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے اس حملے پر امریکہ اور اس کے علاقہ اتحادیوں پر انگلی اٹھائی ہے اس دوران وزیر خاج جواز ذریف نے کہا کہ حملے کے سپانسر اور ان کے اتحادیوں کو جواب دے بنایا جائے گا احواز تیل کی دولت سے مالا مال ایک علاقہ ہے جو عراق سرحت پر واقع ہے انیس سو اسی کی ایرانی راق جنگ کے دوران یہ ایک اہم میدان جنگ تھا امریکہ نے کہا کہ رشیا کی طرف سے سیریا کو ایس تری ہنڈرڈ میزال ڈیفن سسٹم دینا ایک بڑی غلطی ہے امریکہ کے نیشنل سیکیوٹی ایڈواز جان بولٹن نے کہا کہ رشیا کے اس قدم سے تناؤ اور بڑھے گا رشیا کی حکومت نے ایک دن پہلے کہا تھا کہ وہ پچھلے ہفتے اپنے ایک جنگی ہوائی جہاز کو مار گرائے جانے کی واقعی کی بات سیریا کی ایرڈیفنس کو مضبوط کرے گا اور اس کے لیے ایک جدید ایس تری ہنڈرڈ میزال سسٹم دو ہفتوں کے اندر سیریا کی فوج کو دیا جائے گا امریکہ کے نیشنل سیکیوٹی ایڈوازر نے کہا کہ امریکہ کی فوجیں سیریا میں تینات ہیں اور ہمیں اس میزال سسٹم کی سپلائی کے تعلق سے فکر ہے اور انہیں کہا کہ اسرائیلیوں کو حق حاصل ہے کہ وہ ایران کے جارہانہ رویہ کے خلاف اپنی حفاظت میں کاراوائی کریں ہم تناؤ کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم نئی دشمنیوں اور ٹکراؤں کو ٹالنے کی کوشش کر رہے ہیں صدر نے اس بارے میں بات کی ہے ہم اس تری ہنڈرڈ ڈیفنس سسٹم کی سپلائی کو ایک بڑی غلطی سمجھتے ہیں رشیہ کے وزیر دفاع سرجی شیگوف نے ٹیلیویزن پر ایک بیان دیتے ہوئے کہا کہ سیریا کی فوجوں کو میزائل ڈیفنس سسٹم پہنچانے کا فیصلہ صدر بلا آدمی پوٹین نے کیا ہے اور یہ ایک سوچا سمجھا قدم ہے کریملین نے کہا کہ سیریا میں اس تری ہنڈرڈ میزائل سسٹم کی تیناتی کا مقصد رشیہ کی فوج کی حفاظت مضبوط کرنا ہے اور یہ کسی تیسرے ملک کے لیے خطرہ نہیں ہے موسکو نے ہوائی جہاز کی واقعے کے لیے اسرائیل کو ذمہ دار ٹھیرایا ہے اس حادث میں رشیہ کے پندرہ سپاہی حلاک ہوئے تھے خبر ہے کہ ترکی کی فوجی گاریاں ادلیب میں داخل ہوئے ہیں پتہ چلا ہے کہ ادلیب کے ملٹنس نے بفوز زون یا غیر فوجی زون بنانے کے لیے ترکی اور رشیہ کے سمجھوتے کو ماننے سے انکار کر دیا جس کے بعد ترکی کی فوجی گاریوں کا قافلہ پیر کی رات ادلیب میں داخل ہوا حالی میں ترکی کی صدق بردوان اور رشیہ کے صدق ولاد میر پوٹی نے ادلیب میں غیر فوجی زون بنانے کے لیے ایک سمجھوتہ کیا تھا جس کے تحت ملٹنس کو نہتہ کرنا ہے اس سمجھوتے کے مطابق بہت زیادہ کٹر ذہن کے ملٹنس کو علاقے سے باہر کیا جائے گا نیشنل لیبریشن فرنٹ نامی تنظیم نے کہا کہ ہم ہمارے ہتھیار نہیں چھوڑیں گے ہم ہماری زمین نہیں چھوڑیں گے اور سیریا کی حکومت کے خلاف ہمارے انقلاب کو نہیں چھوڑیں گے اسرائیل کی وزیراعظم بنجمن نتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل ایران کے خلاف سیریا میں کارا وائیاں کرتا رہے گا نیو یورک روانہ ہونے سے پہلے نتن یاہو نے یہ بات کہی نتن یاہو نے کہا کہ ہم اسرائیل کی سیکیوٹی کو یقینی بنانے کے لیے ضروری قدم اٹھائیں گے دنیا فرسن میں وقتوں کے چھوٹے سے بریک کا بریک کی بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا موسیقی ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسند دیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں ہوں شہجی اللہ فرسن اس خبرنامے میں ہم آپ کے لیے لاتنے دنیا کی گوشت گوشت سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر رہے ہیں یورپ چائنہ اور رشیہ ایران کے ساتھ بزنس کرتے رہیں گے امریکی پابندیوں کو بے اثر کرنے کے لیے نیا میکنزم بنائیں گے تیل کی قیمتیں چار مہینے کی سب سے اونچی ستح پر پہنچ گئیں ساؤدی عرب اور رشیہ نے پیداوار بڑھانے سے انکار کر دیا ٹریڈ وار اور امریکہ کی برتی تنہائی کے بیچ یوہین جینرل اسمبلی کا تہتر وان سیشن شروع ہو گیا ادلیب کے ملٹنٹس نے رشیہ ترکی سمجھوتے پر عمل سے انکار کر دیا امریکہ نکاز سیریا کو اس 300 سسٹم دینا رشیہ کی غلطی ہے ایران میں احواز حملے کے سلسلے میں بائیز گرفتار حسن روحانی نکاز ذمہ داروں کو موت توڑ جواب دیں گے القدس کو اسرائیلیوں کے حوالے نہیں کیا جا سکتا نیو یورک میں طے بردوان کا خطاب غازہ میں ایک اور فلسطینی جان بہار سپریم کورٹ نے کہا سیاست کو مجرموں سے پاک کرنے کے لیے پارلیمنٹ قدم اٹھائے رافل ڈیل پر تقرار تیز موڈی نے کہا کانگرس کیچر اچھالنے میں لگی ہے ترقی پر بحث میں دلچسپی نہیں راہل نے چوری کا الزام دور آیا جاریکٹ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو ترکی کی صدت ہے اردوان نے کہا کہ القدس اور مسجد اقصہ کو دہشتگردوں اور غاسب طاقتوں کے حوالے نہیں کیا جا سکتا نیو یورک میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اردوان نے کہا کہ ہمارے نظریہ اور عقیدہ کی مطابق ظلم کو قبول کرنا بھی ظلم کرنے کے برابر ہے ہم نے اپنی عزت کے لیے جانوں کی قربانیاں دی ہیں ترکی کے صدر نے فلسطین کی تعلق سے جمہوریت کے نام لے و ملکوں کی پولیسیوں پر تنقید کی انہوں نے کہا کہ ان ملکوں کو فلسطینیوں کے قتلیام پر زبان کھلنے کی حمد نہیں ہوتی اور انہیں صرف غاسب طاقتیں مظلوم دکھائی دیتی ہیں فلسطین انفرمیشن سنٹر نے اردوان کے حوالے سے یہ باتیں کہیں غزہ میں فلسطینی مظاہرین کے خلاف اسرائیلی فوج کی کاراوائے میں ایک اور فلسطینی جانب حق ہو گیا اس کاراوائے میں کئی فلسطینی زخمی بھی ہوئے تیل کی قیمتیں عالمی منڈی میں چار مہینی کی سب سے انچی سطح پر پہنچ گئی ہیں عالمی منڈی میں تیل کی قیمت 81.48 ڈالر فی بیرل ہو گئی ہیں سعودی عرب اور رشیہ نے پیداوار بڑھانے کے لیے امریکہ کے مطالبے کو رد کر دیا ہے امریکہ نے یہ مطالبہ ایک ایسے وقت کیا جب وہ ایرانی تیل پر پابندیاں لگانے کا ارادہ رکھتا ہے ڈانلڈ ٹرمپ نے ٹویٹر پر کہا کی ہم میڈل اسٹ کے ملکوں کی حفاظت کرتے ہیں ہمارے بغیر وہ زیادہ عرصے تک محفوظ نہیں رہ سکتے لیکن اس کے باوجود تیل کے لیے انچی قیمتیں حاصل کر رہے ہیں ہم یہ بات یاد رکھیں گے اوپے کو فوری قیمتیں کم کرنا چاہیے اس دوران اوپے کے ایک اہم رکن ملک سعودی عرب اور رشیہ نے قیمتیں کم کرنے کے لیے ٹرمپ کی مطالبے کو رد کر دیا کہ وہ قیمتوں پر اثر انداز نہیں ہوتے ایسے اندیشیں ہیں کہ خام تیل کی قیمت ایک سو ڈالر فی بیرل ہو جائے گی ٹرمپ حکومت نے چائنہ ترکی اور انڈیا جیسے ملکوں سے کہا ہے کہ وہ چار نومبر تک ایران سے تیل کے امپورٹ کو برخواست کر دیں امریکہ کے سیکریٹیف ٹیٹ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ واشنٹن بعض ملکوں کو ان پابندیوں سے چھوٹ دے سکتا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہر ملک ایران سے تیل کا امپورٹ کم کرے ایران کے صدر حسن روحانی نے ان بی سی چینل سے باتشیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ایرانی تیل کے ایکسپورٹ کو ختم کرے سویڈن کی پارلیمنٹ نے وزیراعظم سٹیفن لافن کو برطرف کر دیا ہے ان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن پیش کی گئی وزیراعظم کے حق میں ایک سو بیالیس اور ان کے خلاف دو سو چار ارکان پارلیمنٹ نے ووڈ دیا اب پارلیمنٹ کے سپیکر نئے وزیراعظم کے نام کی تجویز پیش کریں گے اس عمل میں کئی ہفتے لگ سکتے ہیں جب تک نئے وزیراعظم کا تبقرر نہیں ہو جاتا سٹیفن لافن کاربوزار وزیراعظم کی حیثے سے برقرار رہیں گے یونیٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کا تیہت ترون سیشن نیو یورک میں شروع ہو گیا ہے اس سیشن میں سو سے زیادہ ملکوں کے لیڈرز خطاب کریں گے اس موقع پر سیکیوٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں یون جنرل اسمبلی کا یہ سیشن ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب ٹریڈ وار سیریا بہران اور یمن جنگ کی وجہ سے پہلے ہی کئی ملکوں کے بیچ تناؤ پایا جاتا ہے اس کے علاوہ ایران نیوکلیڈیل سے باہر نکلنے کے امریکہ کے فیصلے سے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس پر بھی بات ہو سکتی ہے امریکہ کئی معاملات پر الگ تھلک پڑتا نظر آ رہا ہے جنرل اسمبلی کے موقع پر سیکیوٹی کے غیر معامل انتظامات کیے گئے ہیں اس دوران امریکہ ایک صدر ڈرنل ٹرمپ نے کئی عالمی لیڈر سے ملاقاتیں کی جنرل اسمبلی کے موقع پر کوریا کی علاقے میں امن کی کوششیں بھی ایک اہم موضوع ہے امریکہ اور چائنہ کے درمیان تنہوں بڑھتا جا رہا ہے دونوں ملکوں نے ایک بار پھر ایک بسرے کے مال پر اضافی ٹیریف لگا دیا ہے امریکہ کی نئی پابندیوں کے بعد چائنہ نے کہا ہے کہ واشنگٹن گردن پر چاکو رکھ کر بات چیت کرنا چاہتا ہے اور ایسا ہو نہیں سکتا اب دیکھتے ہیں انڈیا کی کچھ خبریں سپریم کورٹ نے کہا کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت میں سیاست کو مجرمانہ رنگ دینا اچھی بات نہیں اور پارلیمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس لانت سے نمٹنی کے لیے کچھ قدم اٹھائے سپریم کورٹ نے مفاد عامہ کی درخواست کی سنوائی کرتے ہوئے یہ ریمار کیا اس درخواست میں خواہش کی گئے کہ جن لوگوں کے خلاف الزامات لگائے گئے ہیں انہیں الیکشن میں حصہ لینے کے لیے نا اہل قرار دیا جائے چیف جسٹس دیپک مشرا کی قیادت میں فان ججوں کی دستوری بنچ نے امیدواروں سے کہا کہ وہ الیکشن لڑنے سے پہلے الیکشن کمیشن میں اپنے مجرمانہ ریکارڈ کا اعلان کریں عدالت نے کہا کہ شہریوں کو یہ حق خاصل ہے کہ وہ امیدواروں کے ماضی کے بارے میں جانیں عدالت نے سیاسی جماعتوں کے لیے یہ لازمی کر دیا ہے کہ وہ اپنی ویب سائٹ پر امیدواروں کے بارے میں تمام معلومات پیش کریں یہ ہدایت بھی دی گئی کہ پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے امیدواروں کی پابلسٹی کی جائے بنچ نے کہا کہ یہ جمہوریت کے ایک اہم بنیاد ہے کہ لوگوں کو تمام معلومات حاصل ہوں اور ان معلومات کی مدد نظر وہ فیصلہ کریں اس فیصلے کی مطابق جرم ثابت ہونے تک ارکان پارلمنٹ اور ارکان اسمبلی کو نا اہل قرار نہیں دیا جائے گا اور امیدواروں کو چار شیٹ کی بنیاد پر الیکشن لڑنے سے روکا نہیں جائے گا اپرادیوں کو لوگ سبھا اور ویدھان سبھا میں جانے سے روکا جا سکے اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے پولٹیکل پارٹیز کے لیے دیریکشن دیا ہے کہ پولٹیکل پارٹیز جو لوگ چناؤ لڑنا چاہتے ہیں ان کا ڈیٹیل اپنے ویب سائٹ پر ڈالیں گے اور چناؤ کی تاریخ سے پہلے کم سے کم تین بار الیکٹرونک میڈیا، پرنٹ میڈیا اور لوکل میڈیا میں ان کا جو پورا ان کی جنم پتری ہے جو ان کا اپرادی ریکارڈ ہے اس کو پبلس کریں گے سپریم کو چاہر شنبی کو آدھار کارٹ کے بارے میں ایک اہم فیصلہ کرے گی کئی لوگوں نے آدھار کارٹ کے بارے میں کہا ہے کہ اس کے ذریعے دستور کی خلاف ورزی ہو رہی ہے پانچ ججوں کی بنچ نے آدھار کارٹ کے خلاف تیز درخواستوں کی سنوائی کی اس کے علاوہ آدھارت نے مرکز کی بھی بات سنی اور می کے مہینے میں اپنا فیصلہ محفوظ کر دیا ان درخواست گزاروں کا کہنا ہے کہ آدھارت شہریوں کی پرائیویسی متاثر ہو رہی ہے کیونکہ اس کے ذریعے لوگوں کے فنگر پرنس آئرس اور دوسری تفصیلات ان کی مرضی کے بغیر حاصل کی جا رہی ہیں وزیراعظم ناریندر مودی نے کہا ہے کہ کانگریس حکومت کے خلاف کیچر اچھالنے میں لگی ہوئی ہے کیونکہ اسے ترقی جیسے مسائل پر بات کرنے میں زیادہ دلچسپی نہیں ہے مودی نے ریفل دیل پر الزامات کے پس منظر میں یہ بات کہی وہ پال میں ایک ریالی سے خطاب کرتے ہوئے مودی نے کانگریس کا مزاق کھڑایا اور کہا کہ ایک سو پچیس سال پرانی پارٹی ایسی حالت میں پہنچ گئی ہے کہ وہ چھوٹی پارٹیوں سے اتحاد کی بھی مانگ رہی ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس کو اتحادی مل جائیں تب ہی یہ اتحاد کامیاب نہیں ہوگا مودی نے کہا کہ ان کی حکومت سماجی انصاف سب کا ساتھ سب کا وقاس میں یقین رکھتی ہے اور یہ محض ایک نعرہ نہیں ہے وزیر اعظم میں تین طلاق مسئل پر بھی بات کی انہوں نے الزام لگایا کہ ووڈ بینک کے لئے مسلم عورتوں کے ساتھ نائنصافی کی گئی ہندوستان میں گھٹ بندن کرنے میں سفل نہیں ہو رہی ہے اور اگر مل بھی جائیں تو یہ میل ملاب سنبھو نہیں دیکھتا ہے اور اس لئے بھارت کے باہر گھٹ بندن کھو جا جا رہا ہے دنیا کے کوئی دیش اپتائی کریں گے کہ ہندوستان میں پردار منتری کون بنے گا کانگریس پارٹی کیا ہول گا آپ کا کیا ہول ہو گیا کیا سفتہ کھونے کے بعد آپ نے سنتولن بھی کھو دیا صدق کانگریس راہل گاندی نے کہا ہے کہ وہ جوانوں ائر فورس آفیسز شہید پائلٹس اور ہندوستان ایرونوٹکس لیمیٹرز کے ورکرز کا درد سمجھتے ہیں اور ان تمام لوگوں سے انصاف کیلئے کام کرتے رہیں گے جن کی بے عزت ہی کی گئی ہے اور جن کے پاس چوری کی گئی ہے راہل گاندی نے ریفل ڈیل کے مسئلے پر وزیراعظم نریندر موڈی کو تنقید کا نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ٹویٹر پر یہ بات کہی راہل گاندی پوری شدت سے یہ مسئلہ اٹھا رہے ہیں انہوں نے موڈی حکومت اور وزیراعظم پر الزام لگایا کہ انہوں نے پیسے چوراتے ہوئے اپنے امیر دوستوں کی جیبیں بھری ہیں ریفل مسئلہ پر بی جی پی اور کانگریس کے درمیان تقرار تیز ہوگی اور دونوں طرف سے ایک دوسرے کی خلاف سنگین الزامات لگائے جا رہی ہیں نورت انڈیا کی کئی مقامات پر زبردست بارش ہو رہی ہے جمع کشمیر ہیماچل پردیش پنجاب اور دوسری ریاستوں میں صورتحال بہت خراب ہو گئی ہے کئی جگہ سیلاب کی صورتحال ہے اب تک کم سے کم تیس لوگ ہلاک ہو گئے ہیں اور درجنوں لوگ لا پتہ ہیں جمع ناندی خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہے پنجاب میں صورتحال بہت خراب ہے جہاں ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے ہیماچل پردیش میں پینتالیس لوگ لا پتہ ہیں جن میں آئی ایٹی سٹوڈنز بھی شامل ہیں کئی ندیاں خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر مہد لائنس دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں یورپ چائنہ اور رشیہ ایران کے ساتھ بزنس کرتے رہیں گے امریکی پابندیوں کو بے اثر کرنے کے لیے نیا میکنزم بنائیں گے تیل کی قیمتیں چار مہینے کی سب سے اونچی ستح پر پہنچ گئیں ساؤدی عرب اور رشیہ نے پیداوار بڑھانے سے انکار کر دیا ٹریڈ وار اور امریکہ کی برتی تنہائی کے بیچ یو این جینل اسمبلی کا تحتر وان سیشن شروع ہو گیا ادلیب کے ملٹنٹس نے رشیہ ترکی سمجھوتے پر عمل سے انکار کر دیا امریکہ نے کہا سیریا کو ایس تھری ہینڈرڈ سسٹم دینا رشیہ کی غلطی ہے ایران میں احواز حملے کے سلسلے میں بائیز گرفتار حسن روحانی نے کہا ذمہ داروں کو موت توڑ جواب دیں گے القدس کو اسرائیلیوں کے حوالے نہیں کیا جا سکتا نیو یورک میں تیبردوان کا خطاب غازہ میں ایک اور فلسطینی جانبہار سپریم کورٹ نے کہا سیاست کو مجرموں سے پاک کرنے کے لیے پارلیمنٹ قدم اٹھائے رافل دیل پر تقرار تیز موڈی نے کہا کانگرس کیچر اچھالنے میں لگی ہے ترقی پر بحث میں دلچسپی نہیں راہل نے چوری کا الزام دور آیا یہ تھی آج کی خبریں اب شجی اللہ فراست کو دیں گے اجازت اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ